تاکہ جو ہمارا مسئلہ ہے جس کو آپ کے مارے دن سے ہماری حکام تک پر جائے گی کولیج سری نگر سے اطلاع کرتے ہیں جو کہ بارہ سو ایمپلائر میرے بڑکل انورسنگ میں کام کر رہے ہیں پسیلے بارہ سان سے اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ان بارہ سو مناظروں کی جو پسیلے بارہ سان سے کام کر رہے ہیں مگر ان کے لیے دوران نے آج تک کوئی چیز نہیں سونجا اور ہم بات کرنا چاہے گے ان لوگوں کے جنہوں نے پچھلے بارہ سال سے جو قربانیاں مڈیکل بارہ کے اندر جئے ہیں جو قربانیاں جو کہ اپریسیشن کو دور کی بات ہے ہم بولیں گے کہ جو ریوارڈ کے ایوارڈ کے لائے تھے مگر یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آج سٹیج یہاں آیا کہ گورنمنٹ جو لیفن گورنمنٹ صاحب جو ہیں جن کے جن کو ہم نے بار بار یہ استداد کی تھی کہ یہ بارہ سو لوگ جو ہیں ان کے متعلق کوئی پالسی واضح ہو مگر آج دور پھٹ نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ایک یوز ایک یوز ایک تھو پالسی جو ہمارے لیے مقرر ہو رہی ہے تو میں اس میں زیادہ کیا ہوا اس کے بعد ابھی کیا مسئلہ ہے سکیلال صاحب نے بولا کہ ہم بارہ سال سے اس میں کام کر رہے ہیں نائیٹی پھائی پرسنٹ آف دیکھنگ سٹاپ جو ہم کنٹریکشو سٹاپ میڈکل کالیج میں ہیں وہ ہم ہی چلا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کو وقت انفاؤکتہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بات بھی کی کہ آپ ہمارا کچھ کیجئے ہمارا چھ سال کے بعد انہوں نے ایکسٹنٹ ہمارا کیا بیچ میں گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ اگریمنٹ بھی کیا ہے کہ آپ کی بات جو ریگلیزیشن کی بات ہے وہ ہم بھکام سے اٹھائیں گے لیکن ٹل لیٹ کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد ہمارے جو ایچ اوڈیز ہیں میڈکل سوریڈنس ہیں سب نے لکھے دیا ہے کہ دے فان دے مین مین جو ہمارے انشور میں کام کر رہے ہیں یہ یہ ہمیں ان کی ضرورت ہے ان کے بغیر کچھ ہی نہیں چڑھ رہا ہے ان کے ریگلیزیشن کا کچھ سوچے سب ریکمینڈیشن یہ ہے پرنسپل نے لکھا ہے اچھوڈیز نے لکھا ہے میڈکل سوریڈنس نے لکھا ہے کہ ان کے بغیر یہ یہاں پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے ان کو ریگلیز ریگلیز کیجئے اس کے بعد بھی جب ہمارا کچھ نے بنا ہم کوٹ میں گئے کوٹ میں کوٹ نے ہمیں ڈیریکشن دیے ریسپورننٹس کو کہ ان کی ڈیوٹیز آپ برکرار رکھے ایلو در پیٹیشنٹس ٹو پرفان دے ڈیوٹیز اس کے بعد بھی آپ دیکھیں انتہا کیا ہے اس کے بعد بھی ڈیپارٹمنٹ نے وائلیٹ کیا ہے